اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے i hope you are doing fine welcome to my channel and رمضان مبارک to all my viewers اچھا جی تو آپ کو thumbnail سے تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا ویڈیو ایک product review ویڈیو ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست sunscreen شیئر کرنے والی ہوں اور یہ ہے UV defense hydrating sunscreen high protection 60 plus SPFS کے اندر اور یہ آپ کو protection دیتا ہے against UVA and UVB rays سے اور اس کے اندر PA++++ اور یہ claim کرتا ہے کہ یہ blend ہو جاتا ہے seamlessly into your skin light weight ہے non greasy ہے اور اس کے اندر وائٹنگ ایفیکٹس ہیں اور آپ کو ملتا ہے 60 ml product جبکہ اس کی price ہے 1061 روپیز اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اس کی composition میں alpha arbutin بھی انکلوڈ ہے اس کا product check کر لیتے ہیں اس کی consistency جو ہے بہت light weight ہے جیسا کہ یہ claim کرتا ہے اور بہت زیادہ moisturizing ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے runny consistency ہے اچھا اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ skin کے اندر easily blend ہو جاتا ہے آپ کو بہت زیادہ effort نہیں کرنی پڑتی ورنہ اکثر بہت سارے sunscreen اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے hairs کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے اندر سے نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یا پھر آپ کے skin کے پر patches بن جاتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے آپ اس کو لگاتے ہیں اور ایک دم سے یہ skin کے اندر blend ہو جاتا ہے اچھا جب آپ اس کو blend کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر تھوڑی سی white cast feel ہوتی ہے جو کہ ایکٹریلی white cast نہیں ہے اس کے اندر ہلکا سا pink tint ہے جو کہ تھوڑی دیر کے بعد invisible ہو جاتا ہے اچھا جیسے کہ I'm on treatment from few years تو I miss my dewy skin جبکہ جب آپ اسے use کرتے ہیں تو آپ کی وہ dewy skin واپس آ جاتی ہے اور ایک dewy سی feel آتی ہے آپ کے face کے اوپر and you are going to love it اس طرح سے matte sunscreen کی طرح سے نہیں ہے کہ جو skin کے اندر بلکل absorb ہو جاتے ہیں اور بلکل بھی پتا نہیں چلتا اس کی ایک dewy سی finish ہے جو کہ بہت اچھی لگتی ہے doesn't means کہ یہ skin کے اوپر greasy feel ہوتا ہے oily feel ہوتا ہے بلکل بھی oily greasy نہیں ہوتا بس آپ کی face کے اوپر ایک تھوڑی سی brightening آ جاتی ہے dewy سی finish آ جاتی ہے اچھا جیسے کہ میں already بتا چکی ہوں کہ اس کے اندر بلکل بھی white cast نہیں ہے ہلکا سا light pink tint ہے جو کہ تھوڑی دیر کے بعد disappear ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ water resistant بھی ہے کیونکہ یہ already skin کے اندر absorb ہو جاتا ہے تو جب آپ face wash کرتے ہیں یا پھر water run کرتے ہیں اپنے face کے اوپر تو یہ wear off نہیں ہوتا اچھا جیسے کہ میں اس کو کافی دنوں سے use کر رہی ہوں تو مجھے یہ organic traveler کے tinted sunscreen کی طرح سے لگا ہے یہ اس کا ڈیوب کہہ سکتے ہیں آپ لیکن as such ڈیوب بھی نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کے prices میں اتنا زیادہ difference نہیں ہے بہت few rupees کا difference ہے اس کے finish جو ہے وہ organic travelers کے tinted sunscreen کی طرح سے ہی ہے اگر میں honestly بات کروں تو یہ بہت بہت hydrating ہے میں نے اتنے sunscreen use کی ہیں over the years لیکن میں نے اتنا زیادہ hydrating کوئی اور sunscreen نہیں use کیا تو اگر آپ کی skin dry ہے اور آپ کی skin بہت زیادہ patchy ہے تو یہ آپ کے لئے best choice ہے although کہ یہ greasy نہیں ہے لیکن آپ کی skin کو اندر تک hydrate کر دیتا ہے اگر آپ make up کر رہے ہوتے ہیں تو make up سے پہلے اگر آپ اس کو apply کر لیتے ہیں تو آپ کی skin deeply hydrate ہو جاتی ہے اور آپ کو moisturizer کی need نہیں رہتی in fact میری skin کیونکہ نہیں کری اس کے اوپر کیونکہ یہ ہی میری skin کو اتنی اچھی طرح سے moisturize کر لیتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں رہتی پھر کیونکہ یہ جلدی سے skin سے wear off نہیں ہوتا تو 2-3 hours آرام سے آپ کو protection provide کر دیتا ہے اچھا یہ non-commodogenic بھی ہے میں نے اس کو use کیا ہے بلکل بھی آپ کے pores کے اندر نہیں بیٹھتا ہے اور آپ کے pores کو block نہیں کرتا تو pimples کا issue بھی نہیں ہوتا ہے اگر آپ کی skin dry ہے تو یہ بہت زیادہ hydrating ہے آپ کی skin کو بہت اچھی طرح سے hydrate کر دیں گا اگر آپ کی skin oily ہے تو یہ بالکل بھی oily نہیں ہے greasy نہیں ہے ایک دم سے skin کے اندر absorb ہو جاتا ہے juicy finish دیتا ہے اس کے علاوے اس کے اندر کوئی بھی white cast نہیں ہے so i think it is a perfect choice for every skin type اچھا میں اس کا link description box میں add کر دوں گی اب وہاں سے جا کر اس کو purchase کر سکتے ہیں so this is it for now i hope it might help thank you so much for watching next video میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں